اسلام علیکم فرینڈ تو یار امید کرتا ہوں کہ سارے بھائی ٹھک تھاک ہوگے فٹ ہوگے اور خوش ہوگے تو شروع کرتے ہیں یار آج کا ویلوگ تو یار اوپر آیا ہوں میں اور اس ٹائم اوپر چیک کریں بادل بادل اتنے آئے میں ہے کہ آپ کو کیا بتایا ہے ہوا جو ہے وہ بھی یار مطلب صحیح تھنڈی ہوا ہے اور کبوترنگوں کو میں نے یار بند کیا ہوا تھا میں نے کہا یار بند ہی رہتے ہیں کیوں کہ نہ ہوا جو ہوتی ہے نا پھر ہوا جب تھنڈی لگتی ہے جس کی وجہ سے نہ کبوتر یار بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اس وجہ سے میں نے جو کبوتروں کو نہ بند رکھا ہے میں دھوپ نکلتی ہے تب کھول دیتا ہوں یار ویسے نہ یہ بند ہی رہتے ہیں اور کبوتروں کو کھول دی یہ مدانہ شاکنہ دھانا کھا لیں ابھی نہ ان کو دھانا ڈالتے ہیں اور یہاں پر اپنے بجریز کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کھا رہے ہیں تو چلو یہ ہے ماشاءاللہ سے اپنے بجریز یہ بھی یہاں پر خوش ہیں کھل کوتے رہتے ہیں دھانا کھاتے رہتے ہیں اور یہاں پر یہ ہماری مادی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ چیک کر لیں یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جلدی جلدی سے بچے نکلیں اور یہ ہمارے دونوں اندر گسکیں ہیں اب یہ دعا کریں پتہ نہیں کب انڈے دیں گے یہ انشاءاللہ جلدی انڈے دیں گے یہ بھی یہ کام ایک فٹ ہو گیا بجریز نے بس انڈے دے دیں گے کل ایک انڈا دیا تھا باقی انڈے دے دیں گے ہستا ہستا تو کوئی نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے بس یہ پہلے اس خودے میں بھی کبوتر شکو ہوتے تھے تو پھر میں نے یہاں سے کبوتروں کو ایک ہی اس پنجرے میں شفٹ کر دیا اور میں یہاں سوچ رہا ہوں کہ یہاں میں اپنے بجریز کا پیر شیئر جتنے بھی ہوں گے پیر لگاؤں گا بجریز کے یہاں پر کیونکہ بجریز یار نیچے نہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں سہین مطلب اچھی طرح پلتے ہیں یا لگ لگ کر کے ان کو پھر دانہ شنہ دوں گا دانہ شنہ لگ لگ کھائیں گے تو یہ کام ایک بہت فٹ ہو جائے گا تو چلیں یار تو یار سب سے پہلے دانہ شنہ میں ڈال دوں کبوتروں کو کبوتروں کو دانہ ادھر پڑا ہے دانہ ان کا اندر سے دانہ بھی نکال لیا جائے یہ دانہ پڑا ہے یار اس کو اٹھا کے باہر لے کے آکے ان کو تھوڑا سا دانہ شنہ ڈالتا ہوں تاکہ یہ دانہ کھا لیں یار تو یار ان کو بھی دانہ شنہ ڈال دی ہے یہ بھی دانہ شنہ کھائیں یار تو اس پہلی پہ یار نے پرندے بھی لانے ہیں کوئی دوسرے دیکھوں گا یار کوئی چھوڑا چیزیں لے کے آؤں گا مطلب ڈیفرنٹ چیزیں یار کوئی اور مطلب جساں پرندے بوتر مرگیاں ہو گئی ہیں اس کے بعد فنچیز ایک لے کے آنے ہیں اس کا پیر جو ہے اس کو پورا کرنا ہے وہ بھی بچا رہی ہے اندر تو اس وجہ سے یار اس کے لیے بھی نہ ایک مطلب وہ لے کے آنے ہیں اور آج حد پہ ایک اور بندہ بھی آیا ہے یار حیدر حیدر علیہ دیکھیں اور وہ نیچے زباہ بھی بیٹھا ہے تو یہ آج ابھی آج ایک دوسرا بھی ویلوگ بنائیں گے یار گوڑے گوڑوں والا شغل میلے والا بھی ویلوگ بنائیں گے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے جا کے جلدی سے چینل کو جا کے جلد سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اینڈ تک دیکھئے گا تو چلو یار دانہ شانہ ان کو ڈالا ہے اور یار کال جو میں سو جا تھا بچہ مر گیا لیکن اندر بچہ نا وہ ایک بچہ اندر ہی تھا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یار یہ یہاں پر یہ ہے بچہ وہ اور ہمارا ایک بچہ بھائی بھائی صاحب یہ باہر بھی آگیا دانہ شانہ چکنے کے لیے یہ چیک کریں جب باہر آ چکا ہے یار یہ بھی دانہ شانہ باہر آ کے کھائے گا یار آرام سے تو یہ بھی ایک اچھا کام ہو گیا کہ اور نہ ہمارا ایک اور پیر بھی یار یہ والا پیر بھی ہمارا اندے شندے دینے والا ہے دوبارہ تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور ایک پیر ہمارا یہاں اندوں پر بیٹھا گیا تو میں نے جانا دروازہ یار بند کر دیا بجریز والا اور کبوتروں کا بھی کھلا بھئی ہے یار یہ بھی دلدی سے نہ دانہ شانہ کھائیں گے پھر نیچے جائیں گے اور آپ کو نہ بچہ وہ پکڑ کے دکھاتا ہوں یار یہ والا بچہ یہ چیک کریں یہ بچہ یار گرین والا یہ چیک کریں یہ بھی ماشاءاللہ سے یار چنگا بڑا ہو گیا یار تو ابھی ہم ان کو نہ یہاں پر ہی چھوڑتے ہیں یہ چیک کریں اندر جا باغ جائے یہ چیک کریں وہ کیا باغ کے اندر اپنی جگہ پر چلا گیا یار ماشاءاللہ سے ہمارے یہ دو بچے بھی نا یہ بھی ان کے اوپر بھی بلیک بلیک نکل رہے ہیں یار ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں بہت مارتی بھی نہیں ہے یار یہ تو تو ان کو یار دانا چنہ یہ رام سے کھا لیں میں باہر نکلتا ہوں میں ان کو ڈسٹرپ کار ہوں یار میں تو میں ذرا باہر نکل کے نہ پھر آپ کو بتاتا ہوں اور یار ہم نے نا اوپر چھت کے اوپر نا یہ پودے بھی لگائے تھے لیکن پودے تو بھائی سب گل سڑ گئے ہیں لیکن اب نئے پودے بیچ میں سے نہ نکل رہے بھی ہیں یہ والے چیک کریں یہ لیکن میں سے نکل رہے بھی ہیں کچھ کچھ بند کچھ یہ تو بائی منی پلانٹ جو تھا یہ خراب ہو گیا اس کے بعد یہ نیاز بو لگی ہوئی تھی یہ بھی گل اور ساڑی گئی ہے لیکن امید ہے دوبارہ نکل آئیں گے یار وہ دیکھیں پودے نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کیونکہ ابھی خضا کا مہینہ تھا وہ مطلب چلا گیا اب صرف تو یار ابھی جو این کو دانا شانا یار پانی ڈال دی ہے ابھی ایک مسئلہ ہونے والا تھا ابھی جو میں نے کبوتر کو اندر پانی رکھنے گیا ہوں تو یہ کبوتر جو تھا میرے پاؤں کے نیچے آنے لگا تھا یار لیکن ماشاء اللہ سے نہ بچ گیا یار اللہ نے بچائی لی ہے یہ بلیک والا کبوتر تھا جو ابھی نہ میرے پاؤں کے نیچے آنے لگا تھا تو یار ابھی نہ یہ انڈا جو پڑا وانا اندر ہے یہ والا اس انڈے کو اٹھا کے یار باہر کدر پھیکوں یہ انڈا جو ہے خراب ہوا بھا یار اس کو اٹھا کے یہاں سے اے او بھائی صاحب یہاں بلا کیوں پند آدھا آدھا ہو گئے آدھا یہاں گر گئے اور آدھا ادھا چلا گیا یار چلو کوئی نہیں یار اب نیچے جا کے بجری سے بھی پانی شہد نہیں پڑا ہوئے یار دانا شہد پڑا ہوئے ان کا بھی کام یس ہے تو بس آدھ کا جو ویلوگ ہے یار آدھ کوئی اتنی مطلب اچھا ویلوگ نہیں بنا لیکن ٹھیک ہے یار آدھ کا ویلوگ جو ہے اس کو یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو ابھی کے لئے بھائی صاحب اللہ حافظ